آج ہم پڑھیں گے خط نویسی کے بارے میں اس خط کو پڑھیں بی چھبیس بٹا دس سیکنڈ فلور اوکلا بیہار جامعہ نگر نئی دی تاریخ یکم جون دوہزار گیرہ جناب والد صاحب امی جان السلام آجائی آپ کا خط ملا آپ لوگ خیلی ایس ہیں ہی اڑکر خوشی ہوئی یہاں رہائش کا مناسب انتظام ہو گیا ہے اور مکان مالک مناسب قیمت پر کھانا بھی فراہم کر دیتا ہے داخلے کی ساری کاروائیاں پوری ہو گئی اور کلاس کا بھی آغاز ہو چکا ہے یہاں کے استاد بہت اچھا بڑاتے ہیں میری طرح باہر سے آئے ہوئے کچھ دوست بھی مل گئے ہیں ان کے سبب اجنبیت محسوس نہیں ہوتی دلی بہت بارونک شہر ہے یہاں بہت چہل پھیل رہتی ہے اور روشنیوں سے جگمگاتے ہوئے بازار کچھ دور کچھ روز پہلے میں لالکلے جامعہ مسجد اور ختم منار دیکھنے گیا تھا انہیں دیکھ کر مجھے تاریخ کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات حاصل ہوئے میری لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اسلم کو سلام اور شہناس کو پیان آپ کا فرمہ بردار بیٹا سلیم ہے تو یہ پورا ایک طریقے ساپ کو لکھنے کا طریقہ سکھا ہے اس میں کیا پروسیجر ہے کیسا ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک خط ہے خط کو مکتوب بھی کہتے ہیں خط لکھنے والے کو مکتوب نگا اور جس کے نام لکھا گیا ہے اسے مکتوب آلیا کہتے ہیں خط کے چار حصوں ہوتے ہیں دائی طرف ایک گوشے میں پتہ تاریخ درجے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خط کہاں سے اور کب لکھا گیا دوسرے حصے میں کسی کو مخاطب کر کے اس کے لئے تعظیمی فقرہ استعمال کیا گیا تیسرا حصہ خط کا اصل حصہ ہے جس میں مدہ بیان ہوا ہے اور نفس مضمون کہا گیا ہے چوتھا حصہ قاتمے کا ہے جو بائیں طرف سے اس میں مکتوب نگار کا نام اور مکتوب آلیا سے اس کا تعلق اور رشتے کا اظہار ہوتا ہے اس کے بعد یہ پوسٹ کارٹ میں اس طرح سے پھیک ہوگے چلا جاتا ہے تو آپ کو امید ہے خطوط نوی سی سمجھ بائی ہوگی کیسے لکھنا ہے ایک شورٹس بنائی تھی میں نے پسند آئی ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو دو تین منٹ کی پلیس چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور مائے ساتھ جوڑ دیں شکریہ